سسکرائب کریں ہمارے چینل کو اس سسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے اور ساتھ میں اس گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا آپ سبی کو نوٹیفیکیشن مل سکیں ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کور فوٹو کیسے بنا سکتے ہیں جس کو ہم چینل آرٹ بولتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ اپنے موائل سے بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے موائل سے اپنے یوٹیوب چینل میں لگا بھی سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں موائل سے کیسے کی جاتی ہے اس ویڈیو میں جو میں آپ سبی کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کچھ بھی کہنا تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ سبی بتا دیتا ہوں کہ چینل آرٹ ہوتا کیا ہے تو جب آپ نے ہمارے چینل کو کھولا ہوگا کبھی دیکھا ہوگا یا کسی بھی چینل کو کھولے ہوں گے آپ تو کچھ اس پرکار سے جو ہے ایک فوٹو دکھائی دیتی ہے چینل کے اوپر تو یہ والی فوٹو کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے جو ہے آپ اس کو اس فوٹو کو اپنے چینل میں لگا سکتے ہیں اسی کے بارے میں جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو بتا رہا ہوں تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے آپ سبی کو اپنے موائل پر یہ والا اپلیکیشن انسٹال کرنا پڑے گا اس کو جو ہے میں پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں اور اسی اپلیکیشن کے مدد سے جو ہے میں اپنے چینل کے لیے یوٹیوب چینل کے لیے اپنے چینل کا آرٹ بھی بنایا ہے لوگو بھی بنایا ہے اور جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس کا تھامنیل بھی جو ہے میں اسی اپلیکیشن کے مدد سے بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیجے اور اس پہ جو ہے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے میں نے بتایا ہے کہ اس اپلیکیشن کے مطلب سے لوگوں کیسے بنایا جاتا ہے اور چینل آرڈ بنانے کے لیے آپ سبھی کو اسی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے پلی ایسٹرول میں جو ہے جا کر اور جیسے ہی یوٹیوب لکھیں گے تو یہاں پہ آپ سب کو ایک اوپسن مل جائے گا یوٹیوب چینل آرڈ تو اس پہ جو ہے کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جب آپ سبھی کو بہت سارے ٹیمپلیٹ دکھائی دیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری فوٹو دکھائی دیں گے تو اس میں جو ہے آپ اس میں بلینک سیلیکٹ کر لیجے گا اگر آپ ان کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ہے میں یہاں پہ بلینک سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اسی یہ والی جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ جو پیز دکھائی دے رہا ہے آپ سبھی کو سفید کلر کا ہے اس پہ جو ہے آپ سبھی کو پورا کام کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ سبھی کو ایک پلس کی بٹن مل جائے گی یہاں پہ کلک کریں گے تو جو بھی آپ سبھی کو جرورت پڑھنے والی ہے یا کسی فوٹو کی جرورت پڑھے گی یا گرافک کی یا ٹیمپلیٹ کی یہ سب چیزیں جو ہے آپ سبھی کو یہاں سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ لکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے لکھ سکتے ہیں تو چڑھئے ہم جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ لے لیتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اب دوستو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ سبھی کو کہ آپ کس پر ویڈیو بنانے والے ہیں اپنے چینل پر کس پرکار کی ویڈیو ڈالنے والے ہیں کھانے کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا کسی گانے کے اوپر ویڈیو بنانا رہے گانا اپنے چینل پر ڈالیں گے یا آپ ٹک کے اوپر موائل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا کچھ پڑھانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس اینسار سے یہاں پر آپ سلی کو اپنی چینل کا آٹ بنانا ہے چینل کی فوٹو بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ سلی کو یہاں پر سرچ کر دینا ہے چلیے میں یہاں پر کھانے کے اوپر وزانے والا ہوں تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں فوڈ اور اس کے بعد یہاں پر سرچ کر دیتا ہوں یہاں پر جو میں ایکشر surfaces بطار رہا ہوں تو کوئی اگر آپ کھانے کے اوپر اوپر ویڈیو بنانا چاہتے تو یہاں پہ فوڈ لکھ دیجئے گا اور لکھنے کے بعد کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ اپنے من انسار اپنے اچھا انسار جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کو جو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے تو چل یہ جو ہے میں یہ والی یہ والی جو ہے ٹیمپلیٹ لے لیتا ہوں تو سیمپل کلک کر دیں گے تو یہ جو ٹیمپلیٹ ہے یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیچھے ایک فوٹو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو لکھنے کے لئے کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پہ کلک کر دیجئے یہاں پہ اور کلک کرنے کے بعد کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیجئے تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنے چینل کا نام ہی لکھ دیتا ہوں اپنا نام لکھ دیتا ہوں پاون بار ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اب نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور جو ہے نیو ویڈیو ایوری ایوری سٹرڈے نائن ایم تو یہاں پہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں تو چلیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ نیو ویڈیو لکھا ہیا ہے لکھا ہوا ہے ایوری یہاں پہ ڈی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اتنے بس کرنا ہے آپ سبی کو اگر آپ کو کچھ اور بھی الگ سے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے آپ سبی کو کیول بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ میں نے لکھ دیا نیو ویڈیو ایوری ڈی اور یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ دیا میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ چینل آرٹ بہت اچھا ہے تو اس کو سیو کرنے کے لیے آپ سبی کو یہاں پہ ایک بٹن مل جائے گی اوپر کی طرف بغل میں یہاں پہ کلک کر دیجئے گا اور اس فوٹو کو جو ہے آپ کو اپنے گیلری میں سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے جو ہے یہ فوٹو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی تو تھوڑی سا انتجار کرنا ہے کیونکہ یہ والا چیز جب تک یہاں تک نہ پہنچے گا تب تک یہ فوٹو سیو نہ ہوگی تو چلیے انتجار کر لیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہ جو فوٹو ہے یہ ہمارے گیلری میں سیو ہو چکے چلیے میں دکھا دیتا ہوں آپ سبی کو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فوٹو ہے میرے گیلری میں سیو ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے اگر آپ اپنے چینل کے آرٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو سیمپل جو ہے آپ کروم براؤجر پہ کلک کر دیجے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سبی کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ آپ سبی کو یہ تین بٹن دکھائی دیں گی یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ جو ہے آپ سبی کو ایک دیکسٹ اوپ سائٹ کے بلغل میں ایک چھوٹا س باکس دکھائی دے گا یہاں پہ کلک کر دیجے ٹھیک ہے ایک بار چیک کر لیجے گا کہ یہاں پہ رائٹ کا نیسان بنا ایک نہیں تو ہاں بند چکا ہے پھر اس کے بات جو ہے آپ سبی کو یہاں پہ youtube.com لکھ دینا ہے تو جیسے youtube.com لکھیں گے تو یہ جیسے کمپیوٹر میں یہ ویب سائٹ کھولتی ہے کچھ اس پر کیا سے آپ کے موگائل پہ کھول جائے گی یہاں پہ آپ سبی کو چینل کا لوگو دکھائی دے گا یہاں پہ کلک کر دیجے گا اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں چینل چینل سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے چلیئے ہم یہاں پہ چینل سیلیکٹ کر لیتے ہیں چینل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جو ہے کسٹمایز چینل لکھا ہے یہاں پہ کلک کر دیجے اور جیسے کلک کریں گے تو کچھ اس پرکار سے ایک پیس کھول جائے گا دوستو پسلے ویڈیو میں یہ لگا کے ہم نے یہاں پہ سیٹ کر لیا ہے اب وہ چینل آرٹ لگانے کے لیے ایڈ چینل آرٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو چلیئے ہم یہاں پہ کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سویو کو سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ اے فوٹو فرام یور کمپیوٹر یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ فائل سیلیکٹ کرنی ہے ہم دوستو جیسے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی فائل جو پوری سو ہونے لگیں گی جو بھی چیزیں آپ کی ہوں گی اب سیمپل جو ہے آپ یہاں پہ کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک فوٹوز کا اپسن آجائے گا یا تو گیلری کا اپسن آجائے گا گیلری کا آجائے گا تو جو آپ گیلری میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا فوٹوز کے مادیم سے جو ہے اگر آپ اس فوٹو کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ فوٹوز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی فوٹو تھی یہ کنوک کے فولڈر میں سیب ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کر دیا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ والی فوٹو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جیسے سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑی سا انتجار کرنا ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو چلیے تھوڑی سا انتجار کر لیتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے جو آپ کی جو کور فوٹو دکھائی دے گی ٹی وی میں اگر کوئی بیکتی اگر آپ کے چینل کو کھولے گا تو کچھ ایسا دیکھے گا اور اگر کمپیوٹر میں کھولے گا تو کچھ اس پرکار جو ہے یہ فوٹو دکھائی دے گی اگر وہ موائل پہ کھولے گا تو موائل پہ کچھ ایسے دکھائی دے گا یہ فوٹو ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ پہ آپ سبی کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ فوٹو جو کور فوٹو ہے چینل آرٹ کی جو فوٹو ہے وہ آپ کے چینل پہ اس پرکار سے سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کبھل اتنا ہی کرنا ہے ایسے کرنے کے بعد آپ آپ اپنے کور فوٹو کو بنا بھی سکتے چینل آرٹ کی فوٹو کو بنا سکتے اور اس پرکار سے جو اپنے چینل پہ لگا بھی سکتے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں یوٹیوب کی بارے میں اگلی جب ویڈیو لاؤں گا تو اس میں اور بھی کئی جانگاری دوں گا اور ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کچھ بھی کہنا تو کمنٹ کر کے ہمارے اس ویڈیو کمنٹ ووکس میں لگ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں سکریہ دوستو دھنیواز جائن